بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آیات کا ترچمہ دیکھ لیں کذبت قوم لوطم بن نذر لوط کی قوم نے بھی تنبیح کرنے والوں کو جھٹلایا اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا آلَى لُوط نَجْجَيْنَاهُمْ بِسَحَرْ ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سہری کے وقت میں بچا لیا نَجْجَيْنَاهُمْ بِسَحَرْ سہری کے وقت میں ہم نے انہیں بچا لیا تھا نِعْمَتَمْ مِنْ عِنْدِنَا قَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی قَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَرَهُمْ بَقْشَتَنَا فَتَمَارَوْ بِالنُّذُرْ اور لوت علیہ السلام نے لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرائیا تھا لیکن وہ ساری تنبیحات میں جگڑنے لگے ساری تنبیحات کے بارے میں جگڑنے لگے وَلَقَدْ رَا وَدُوْهُ عَنْزَيْفِهِ فَتَمَصْنَا عَيُنَهُمْ فَذُوْقُوا عَذَابِ وَنُوذُرْ اور انہوں نے لوت کو ان کے مہمانوں کے بارے میں فسلانے کی کوشش کی آنزئی بھی مہمانوں کے بارے میں فسلانے کی کوشش کی فَتَمَصْنَا عَيُنَهُمْ جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندہ کر دیا فَذُوْقُوا عَذَابِ وَنُوذُرْ چکھو میرا عذاب اور میری تنبیحات کا مزا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ اور صبح و صویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو کم کر گیا یا ٹھہرنے والا عذاب تھا فَذُوْقُوا عَذَابِ وَنُوذُرْ تو چکھو میرے عذاب اور میری تنبیحات کا مزا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا ہے اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے عزیز طلبہ کا ضبط قوم الوطم بن نزر یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے جس طرح پہلے قوم آدھ کا ذکر ہوا قوم سمود کا ذکر ہوا قوم نوح کا ذکر ہوا اس طرح اب قوم لوت کا ذکر ہے جنہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو ابائی وطن تھا وہاں سے عجرت کر گیا تھے ملک شام میں انہوں نے قیام فرمایا حضرت لوت علیہ السلام کو وہاں کی چند بستیوں کی طرف مبوس کیا گیا ان میں جو بڑی بستی تھی اس کا نام صدوم تھا ان بستیوں کے جو لوگ رہنے والے تھے وہاں کے جو رہائشی لوگ تھے وہ بہت ہی مختلف قسم کی برائیوں میں جو ہے وہ مشغول تھے اور مبتلا تھے ان میں سے سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنی شہوت مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے یعنی کہ ہمجنس پرستی تھی ان کے اندر حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا توحید کی دعوت تھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا لیکن وہ اپنے برے افعال سے نہیں رکے اور انہوں نے اپنی بدمستیاں اور اپنی بدماشیاں نہیں چھوڑی تو آخر کار ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بیجا جس کا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بیجا اور پھر وہ سوائے آل لوت کے نجزینہم بسہر ہم نے ان کو نجات دی یعنی کہ جو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر والے تھے ان کو چھوڑ کر باقی کو عذاب پر مبتلا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے پہلے آئے تھے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی جس کا ذکر جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے پھر اس کے بعد وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے ان کو عذاب دینے کے لیے آئے وہاں چلے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تو حضرت لوت پی ہیں ان کے بتیجے تھے تو ان کو فکر ہوئی فرشتوں نے کہا کہ ہمیں بتائے کہ وہاں کون کون ہے ہم لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے ان کی بیوی نہیں بچ پائے گی وہ ہلاک ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ بیٹے کی خوشخبری جینے کے بعد وہاں سے وہ حضرت لوت علیہ السلام کے کی بستی کی طرف گئے اور وہاں پہنچ کر جب ان کے گھر میں پہنچے تو حضرت لوت علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو خوبصورت نوجوان ہیں اور میری قوم جو ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ بدمست ہے یہ نہ ہو مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا کرے اور ان کا یہ اندیشہ جو ہے وہ سچ ثابت ہوا جب بستی والوں کو پتا چلا کہ لوت علیہ السلام کے گھر میں جو ہے وہ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا تو حضرت جو ہے وہ لوت علیہ السلام کو اس کی بڑی فکر ہوئی انہوں نے نصیحت کرنے کی کوشش کی علیہ السلام ان کو رجل الرشید کیا تم میں سے کوئی بھی نیک آدمی نہیں ہے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ان غلیظ حرکتوں سے روکے یہ میری بیٹیاں ہیں امت کی لڑکیاں ہیں جو گھروں میں موجود ہیں ان سے اپنا کام چلاو ان سے نکاح کرو حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عذاب میں مقتلا کے جب وہ ان فرشتوں کی طرف بڑھے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیے ہم ان کو جو ہے وہ خود دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ تو فرشتے تھے اور ان کو تو پتہ نہیں تھے یہ تو خوبصورت نوجوان سوج کر اپنی جو ہے وہ حوث پوری کرنا چاہ رہے تھے غلازت جو ان کے اندر بڑی ہوئی تھی اور اس کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے تو جب اسے آگے بڑھے ایک فرشتے نے اپنا پر مارا اور یہ سارے کے سارے اندے ہو گئے تو پھر حضرت علوت علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے علاوہ اپنے گھر والوں کو لے کر صبح سے پہلے پہلے بستی سے نکل جائیے اور مسلسل چلتے رہیے پیچھے مڑ کر نہ دیکھئے تو صبح کے وقت ان لوگوں پر پھر عذاب نازل ہو جائے گا تو جب صبح ہی تو اللہ کا حکم آ گیا ان بستیوں کا تختہ اُلٹ دیا ان بستیوں کو جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھایا اور اوپر نیچے کی زمین کو اوپر کیا اور اوپر کی زمین کو نیچے کر دی پلٹ دیا سب لوگ اس میں دب کر مر گئے اور اوپر سے پھر پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی جو جو ہے وہ کنکر تھے جو بارش تھی وہ کنکروں کی تھی پتھروں کی تھی اور وہ لگتار جو ہے وہ برس رہے تھے اور ان کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے یعنی وہ نشان زدہ تھے سورہود کے اندر اس کو مصابہ مطن ذکر فرمایا ہے یعنی کہ ان کے اوپر ہر پتھر کے اوپر جس شخص کو وہ لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ تو سارے کے سارے اس میں دب کر اور اوپر پتھر لگ کر مر گئے جو وہاں بستی میں موجود تھے وہ دب کر مر گئے اور جو وہاں ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے بستی میں موجود نہیں تھے تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی یا ان کے ناموں کے پتھر تھے تو وہ جہاں جہاں موجود تھے ان کو وہ پتھر لگے اور وہ ختم ہو گئے حلاق ہو گئے حضرت مجاہد طابعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ لوت علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی شخص بچ بھی گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی نہیں بچا تھا سوائے ایک شخص کے جو کہ حرم میں تھا اور چالیس دن بعد وہ حرم سے نکلا تو اس کو بھی پتھر لگا اور وہ بھی ختم ہو گیا سورہ حود کے اندر جو ہے وہ تختہ الٹنے کا بھی ذکر ہے اور پتھروں کی بارش کا بھی ذکر ہے جبکہ یہاں سورہ قمر کے اندر ہے انہا ارسلنا علیہم حاسبا جو ہے وہ فرمایا کہ ہم نے حاسبا اس کا ہوا کا عذاب بیجا جو ہوا اس کو جو ہے وہ لے آئی تھی اور اس کا اندر کنکر بھی تھی یعنی ایسی ہوا کا عذاب بیجا جو کنکروں کو ساتھ لانے والی ہو تو اس کا ذکر ہے تو اس لئے بعض مفسرین نے حاسبا سے بھی پتھر ہی مراد دیئے ہیں اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو ہوا بھی چلی تھی تو وہ ہوا ایسی تھی جو کنکریاں اڑا کر لے جا رہی تھی تو اس وجہ سے وہاں پر اس کو جو ہے وہ سرہود کے اندر پتھروں سے تعبیر فرمایا ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور یہاں پر حاسبند سے تو دونوں کا معنی تقریبا ایک ہی ہے یہاں پر ان کے عذاب کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مستقر کا معنی جو ہے وہ دائمی بھی ہو سکتا ہے اور ٹھہرنے والا بھی ہوتا ہے کافر کا عذاب چونکہ وہ موت سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہوتا یعنی کہ وہ ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے تو اس لیے اس کو دائمی بھی کہا جا سکتا ہے اور ٹھہرنے والا بھی کہا جا سکتا ہے دونوں صورتیں جو ہے وہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو کذبت قوم لوطم بن نظر آئی بالامور المنظرات لهم علیہ السانہی بن نظر سے مراد وہ امور منظرہ ہیں وہ ڈھرانے والے امور ہیں جو کہ حضرت لوت علیہ السلام کی زبانی جو ہے وہ اللہ تعالی نے ان کو بتائے تھے یا اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کی زبانی جن امور سے ان کو ڈھر آیا وہ مراد ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی تقذیب کی اور جڑھانے والا رویہ اختیار کیا اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا ہم نے ان پر ہوا کا عذاب بیجا حَاسِبًا رِيحًا تَرْمِيْهِمْ بِالْحِسْبَائِي وَحِیَ سِغَارُ الْحِجَارَةِي یعنی ایسی ہوا جو 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 جہا وہ کنکریاں برسانے والی تھی وحیہ سِغَارُ الْحِجَارَةِ حِسْبَا جو ہے وہ چھوٹے پتھروں کو کہا جاتا ہے حَاسِبًا الْوَاحِتَتُ دُونَ مِلْ الْقَفِّ فَحَلَقُو یعنی کہ وہ چھوٹی کنکریوں سے ایک تھی نہ کہ مٹھی بار کر یعنی کہ ان چھوٹی کنکریوں میں سے ایک کنکری مراد ہے وہ مٹھی بار کر مراد نہیں ہے فَحَلَقُو تو وہ حلاق ہو گئے یعنی کہ ان کے اوپر جو حاسبًا ہوا بیجی تو وہ کنکریوں اڑا لے جانی والی ہوا تھی تو گوہے کے پتھروں کا ہی عذاب تھا اِلَّا آلَ الْوُط سوائے عزرت الْوط علیہ السلام کی آل کے وَهُمْ اِبْنَتَاهُمْ آَاهُ اور وہ جو ہے آل سے مراد مصنم فرماتے ہیں ان کی دو بیٹیاں تھی جو عزرت الْوط علیہ السلام کے ساتھ تھی ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نَجَّئِنَاهُمْ بِسَحَر ہم نے سہری کے وقت میں صبح کے وقت میں ہم نے ان کو نجات دی یعنی کہ ہم نے ان کو بچا لیا مِنَ الْأَسْحَارِ اَيْ وَقْتِ الصُبْحِ مِنْ يَوْمِ غَيْرِ مُعَيَّنِ یعنی کہ غیرِ مُعِيَّا مُتَاهِن دِن کی صبح میں ہم نے ان کو نجات دی سہر کی تفسیر بیان فرما دی کہ سہر سے مراد کسی متعین دن کی سہری مراد نہیں ہے بلکہ غیر متعین دن کی سہری مراد ہے وَلَا أُرِيدَ مِنْ يَوْمِ مُعَيَّنِ لَمُنِيَا صَرْفُ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ مَعْدُولُ مَعْدُولُنَا نِسْسَحْرِ یہ مصنف رحم اللہ تعالی نے عبارت اس لیے ذکر کی ہے کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ وضاحت مقصود ہے کہ یہ جو سہر ہے اس سہر کو منصرف مانا جائے گا یہ منصرف ہے اس لیے کہ اس کو نقرہ مانے کی صورت میں جو ہے وہ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب جو ہے عدل وہی پایا جا رہا ہے سہر سہر تو اس صورت میں اس سہر سے یہ مادول ہوگا لینہ معرفت مادول نانس سہر اس سہر سے یعنی کہ علیہ وعلام والا جو سہر ہے اس سے مادول ہوگا اس سے مادول ہوگا آیا ہے اگر اس سے متعین دن مراد لے لیں یعنی متعین صبح مراد لے لیں تو اس میں علمیت بھی جمع ہو جائے گی وہ بھی موجود ہوگی اس صورت میں دو سبب پائے جائیں گے ایک عدل پائے جائے گا اور دوسرا علمیت پائے جائے گی تو اس وجہ سے پھر یہ غیر منصرف ہوگا اگر اس کو جو ہے وہ بسہرن منصرف پڑا جائے تو اس صورت میں غیر معین صبح اس سے مراد ہوگی لئن نحق قہو اینستامل فی المعرفت بے علیف لام کیونکہ معرفہ کے اندر علیف لام کا استعمال جو ہے وہ اس کا حق ہے کہ اس کے اندر علیف لام آیا جائے اس سہر بے سہر کی بجائے اس سہر ہونا چاہیے پھر وَحَلْ أُرْسِلَ الْحَاسِبُ عَلَىٰ عَلِلُوْتٍ اَوْلَىٰ قَوْلَانِ اور مصنف فرماتے ہیں کہ پتھر برسانے والی ہوا بیجی گئے یا نہیں بیجی گئے اس کے اندر دو قول ہیں یعنی ایک قول یہ ہے کہ وہ پتھر برسانے والی ہوا تھی اور ایک قول یہ ہے کہ پتھر برسانے والی نہیں تھی ویسے ہی آندی تھی اور طوفان تھا وَعُبِّرَانِ الْاستِسْنَائِ عَلَىٰ الْاَوَّلِ بِعَنَّهُ مُتَّسِلُنْ وَعَلَىٰ الثَّانِ بِعَنَّهُ مُنْقَتِعُنْ وَإِنْقَانَ مِنَ الْجِنْسِ تَسَمْوحًا مسننف فرماتے ہیں کہ پہلی صورت یعنی کہ بیجنے کی صورت میں یعنی کہ ان کے اوپر جو پتھر برسانے والی ہوا کا عذاب ہے آیا یا نہیں آیا تو اس میں دو صورتیں تھیں پہلی صورت میں بیجنے کی صورت میں تعبیر جو ہے وہ استثناء متصل ہوگی وَعَلَىٰ الثَّانِ بِعَنَّهُ مُنْقَتِعُنْ اور وَإِنْقَانَ مِنَ الْجِنْسِ تَسَمْوحًا اگر مستثناء مستثناء منہوں کی جن سے ہو تو اس صورت میں چشم پوشی کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ استثناء منقطع ہوگا یعنی یہ جو اللہ آلالود کے اندر اللہ کے بعد آلالود ہے یہ استثناء منقطع ہے یا استثناء متصل ہے اس کی دو صورتیں مسننف نے بیان فرمائی ہیں نعمتم من عندنا یہ ہماری طرف سے ایک نعمت ہے مسترن ای انعامن انعامن نعمتن انعامن یہ نعمتن جو ہے وہ مسننف فرمائے ہیں کہ مستر ہے جو کہ انعامن کے معنی میں ہے من عندنا قذالک ایمی صورت دالک الجزاہی اسی طرح کی جزا جو ہے وہ ہم دیتے ہیں من شکر نیزی من شکر اس کو جو ہمارا شکر ادا کرے انعامنا وہو مؤمنون ہم اس کو نواز دے ہیں نامات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ مومن ہو یا پھر وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان دونوں کی اطاعت کرے ولقد انظرہم خوفہم لوتن ولقد انظرہم انہوں نے ان کو ڈرائیا یعنی لوت علیہ السلام نے ان کو تخفیف دلائی ان کو ڈرائیا بط شطنہ اخستنہ ایاہم بالعذابی کہ تمہیں جو ہے وہ عذاب آئے گا ہماری پکڑ سے ڈرائیا بط شطنہ ہماری اخستنہ ایاہم بالعذابی عذاب کے ذریعے سے ہماری جو پکڑ ہے اس کو اس سے ڈرائیا فتمارو بن نظر تو انہوں نے جو ہے وہ جگڑا کرنے لگے اور جگڑا کیا تجادلو اکذبوت انہوں نے جگڑا کی اور تقذیب کی بن نظر بیندزاری ہی ہماری نصیحتوں کے ساتھ ولقد را اور جو ہے وہ حضرت لوت علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کے بارے میں جو ہے وہ مطالبہ کیا یعنی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ سوال کیا کہ ان کے اور ان لوگوں کے درمیان آڑے نہ آئیں جو کہ مہمانوں کی صورت میں ان کے پاس آئے ہیں تاکہ تاکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کر سکیں عمل خبیص کر سکیں اور وہ فرشتے تھے مہمان جو تھے وہ فرشتے تھے ہم نے ان کی آنکھوں کو اندہ کر دی ہم نے ان کی آنکھوں کو اندہ کر دی مسنن فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اندہ کر دی اس طریقے سے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے آنکھوں پر اپنا پر مارا جس کی وجہ سے وہ اندہ ہو گئے فَزُوْقُوا اور ان سے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ ان سے کہا زُوْقُوا عذاب چکھو میرا عذاب و نوزر اور میری نصیحت اور میرے ڈرانے کا جو عذاب ہے وہ چکھو یعنی کہ اِنزاری و تخفیف یعنی سمرتو و فائدتو میرے انزار اور میری تخفیف یعنی اس کا سمرہ جو فائدہ ہے اس سے جو ہے وہ اس کو تم اس کے نتیجے کو اور اس کے سمرے کو چکھو وَلَقَدْ سَبْبَحَا هُمْ بُکْرَتًا وَقْتَ صُبْحِ مِنْ يَوْمِ غَيْرِ مُعَيْنِنِ اور ہم نے صبح کے وقت میں جو ہے وہ یعنی وقت صبح سے مراد غیرِ مُعَيْنِ دن کی صبح مراد ہے عذاب و مستقر ایسا عذاب جو کہ ٹھہرنے والا ہو یا دائمی عذاب ہم نے ان کو پر نازل کیا دائم مُتَصِلُن بِعَذَابِ الْآخِرَتِ مستقر سے مراد مستان نے فرماتا ہے ایسا دائمی مراد ہے جو کہ عذاب آخرت کے ساتھ مُتَصِل ہے وَضُوقُ عَذَابِ وَنُزُرُ لہٰذا میرا عذاب اور میری تنبیحات کا مزہ چکھو وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُتَّقِرِ قرآنِ کریم نصیت حاصل کرنے والوں کے لئے بہت آسان ہے کیا کوئی ہے نصیت حاصل کرنے والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ